ایبیٹ آباد کے علاقہ لور تناور پینڈگرگو خان سے تعلق رکھنے والے حاجی منظور تنولی کے جوان سالہ بیٹے زہور احمد تنولی کو علاج کی گھر سے ہریپور کے علاقہ پڑھانا کے ایک ترک منشیات کے ادارے میں رکھا گیا جہاں ایک ماہ کے بعد زہور احمد تنولی کی موت واقع ہو گئی بعد میں جب پوش مارٹم کروایا گیا تو زہور احمد تنولی کی ریڈ کی ہڈی سمیت کئی ہڈیاں تشدد سے ٹوٹی ہوئی تھی جس پر تھانہ کھلا بڑھ میں قتل کی دفعات کے تحت ادارہ ترکی منشیات انتظامیہ کے حلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی حاجی منظور تنولی کی قیادت میں پینڈگرگو خان اور تناول کے ایک بڑے وفد میں کمیشنر ہزارہ سید زہیر الاسلام سے ان کے دفتر میں ملکات دیئے اور ان سے کھلا بڑھ ہریپور میں قائم اس بدارے کو سیل کرنے کا مطالبہ کیا کمیشنر ہزارہ سے ملکات کے بعد حاجی منظور تنولی نے وائی صاحب ہزارہ کے مختلف سوالات کے بارے میں بتایا میری صرف یہی گزارش ہے کمیشنر صاحب سے اور پی ایم صاحب سے جنرل باجوا سے جیڈیوشری سے چیف جسٹس سے کہ اس ادارہ کو بند کیا جائے کم از کم اس کا جو تین سو سارے تین سو بچے وہاں پہ ہیں تاکہ ان کی زندگیاں بچ جائیں یہ بالکل ہے ٹارچر سنٹر ہے اور دہشتگردی کا مقام ہے اور پن پوائنٹ جگہ جو ہے اس نے بنائی گیا اور وہ بدماش بان کے پھر رہے چار پانچ دفعہ وہ عدالت میں گیا اور پھر وہ بڑی ہو جاتا ہے باہر اس کے پیچھے بیکنگ ہے لہذا میں یہی گزارش کرتا ہوں پی ایم صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے کہ اس ادارہ کو جلد از جلد بند کیا جائے تاکہ سب لوگوں کی جان جو ہے اس سے چھٹکارہ پڑھ جائے ادارہ اتر کے منشیات حریپور پڑیانا بچوں کو جیل کیا سکریہ لگائی ہوئی ہیں اور ٹارچر سیل بنائی ہے اندر سیکس سنٹر بنائی ہے میرے بچے نے ان کوچھ اسی طرح کیا اس نے رزیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو انہوں نے مار دیا کہ یہ باہر نکل کے ایکسپوز کرے گا اور یہ سارے ماشرے کو پتا چلے گا اور انہوں نے مار دیا ہے اس کو اٹھارہ ٹارچر کیا اس کو بیٹ منٹ ہوئی اس کی اور اس کو بڑی بڑے تشدد سے مار رہا ہے آپ نے اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑا پیوزا کی ہے سر وہ اصل میں اس کو تھوڑا دیکٹ ہو گیا تھا آیس وغیرہ کا تو اس کو میں نے چھوڑا میں نے جب وہاں پہ محول جا کے دیکھا ہے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں قرآن پر رہے ہیں شور کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں وہ جی ہم چار ہزار دفعہ سورت رحمان پڑھاتے ہیں چار ہزار دفعہ ہم یاسین پڑھاتے ہیں پھر انہوں نے مجھے ایک فیک ڈاکومنٹری بتائی تو وہ محول جو میں نے دیکھے نا جو انہوں نے فیک محول کریئیٹ کیا ہوا تھا اس سے میں امپریس ہو گئے میں نے کہا یار میرا بچہ بھی یہاں پہ رہ گا تو چلیں اس کو ایک مہینے دو مینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا تو لانسٹ جو ملاقات میرے بچے محمد نے کی اس کے ساتھ تو جب محمد اس کو ایسے گلے ملے آئے تو اس نے کان میں اس کو کہا ہے اس نے کہا محمد خدا کے لئے مجھے یہاں سے نکالو پاؤں اس نے دبایا اب بھائی کا تو اس نے کہا ہے کہ خدا کے لئے مجھے یہاں سے نکالو یہاں مجھے مار دیں گے تو محمد نے مجھے باہر نکال کے بتایا تو میں نے کہا محمد مستانہ تاریخوار ہوں میں سعودی عرب نہ ہوں میں ان کا مستانہ تاریخوار ہوں میں اس کو خود نکالوں گا وہ چیز انہوں نے نوٹ کی ہے اور نوٹ کرنے کے بعد جیسے میرا بچہ واپس گئے تو انہوں نے اس ٹرچر کرنا شروع کر دیا انبارنے میں مرنے سے پہلے چار دن پہلے انہوں نے اس کی ریڈ آڈی ٹوڑی ہے سپورٹ کر رہی ہے الحمدللہ ایم نٹ اگنس تا پولیس پولیس نے میری بڑی سپورٹ کی ہے آف تھی ریکارڈوں نے میری آصف گوھر صاحب اور وہاں پہ ہمارے جو علی خان جدون اور ہمارے سائی جو ہیں مونیر انہوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے پولیس کے مارے ساتھ بڑی سپورٹ ہیں انہوں نے بڑا پروفیشنل طریقے سے ہمارے سے کام کی ہے اب جوڈیشری کا اور میں یہ میوار نہیں ہی آتا ہے تھریٹ ہی نہیں ہی آتا لیکن اگر مجھے انصاف نہ ملا تو پھر اس کا ریاکشن جو ہے وہ ان سے سنبھالا نہیں جائے پرچہ ہو گئے یا نہیں ہویا پرچہ ہو گئے اترے صدو ہو گئے